نصد گلٹس آف بہار کالونی کو لخپت میں واقعہ ہے یا آپ جائرس ٹی وی پر یا ہمارے کسی ایپ کے ذریعہ سے آپ خدا کی کلام کو سن رہے ہیں آپ سبوں کو چرچ میں خوش آمدید کہا جاتا ہے آئیے زوردر تعلیہ بجا کر آپ نے اپنے جگہوں پر بیٹھیں گے اور خدا کی کلام کو سننے کے لیے آپ نے آپ کو تیار کریں گے آپ نے آپ کو تیار کریں گے خدا کی کلام مقدس کے لیے ان دنوں میں جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں مسیحی تاریخ کے اندر یا دوسری لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ مسیحی دنیا کے اندر انہیں روزوں کے ایام کہتے ہیں کہ جس میں ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور روزے اور دعا سے خدا کے حضور مراجات کرتے ہیں پاکستان کے تمام چرچز جو ہیں یہ شام کو کھل جاتے ہیں اس لیے کہ جو روزہ دار ہے وہ چرچ کے اندر آتے ہیں دعا کرتے ہیں اور اپنے اپنے دستور اور طریقے سے اپنے روزوں کو افطار کرتے اور خدا کے نام کو آرنر دیتے ہیں آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جس بات کو سیکھنے کے لیے اپنی بائبل مقدس کو کھولنے لگے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آئے اس عنوان پر آئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان کے حالات کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا کریں جس طرح کے سیاسی سماجی معاشی معاشرتی حالات پاکستان کے ہے خدا وندہ اس ملک کے اندر امن اور سلحہ قائم کریں اور اپنے نام کو جلال دیں آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کو لے کر بہت کانٹروورسی پیدا ہوئی ہے بہت سی تنظیموں کے اندر بہت سی پارٹیز کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جناب صدر پاکستان عارف الویس صاحب نے بھی یہ حکم نامہ جاری کیا ہے بیان جاری کیا ہے کہ جو ہمارا ایسٹر ہے ایسٹر کے ویک والے دن یعنی نو اپرل کو جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے تو میں خدا ہوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی کہ جناب نو اپرل کو تو کرسچنز کا ایسٹر ہے لیکن کوئی یہ سارا سوشل میڈیا تک محدود تھا لیکن ہم شکر گزاری کرتے ہیں جناب سیمول پیارا صاحب کے لیے جنہوں نے کوٹ کے اندر کرسچنوں کی طرف سے مسیحیوں کی طرف سے یہ درخواست دائر کی ہے کہ اس دن ہمارا ایسٹر ہے عیدہ کیامت المسیح ہے تو آپ اس دن الیکشنز نہ رکھیں تاکہ ہم اپنی عید کو سیلیبریٹ کر سکے اور ووٹ بھی ڈال سکے کوئی ایسا دن ہو جس دن میں ہم اپنے ووٹ بھی ڈال سکے اور اپنے ایسٹر اور اپنے اس تقریبات کو بہتر طور پر ہم منع سکے سو ہم شامل پیارا صاحب کے لیے شکر گزار ہیں ان کے سیفرٹس کے لیے اور ہماری ساری کلیشیا دچر جپینکوز ان کے لیے دعا کو ہے اور ان کے جاتھ ساتھ ہے جو وکلا کا پینلز ہیں جناب کاشیف صاحب جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور باقی تمام برادری کے وکلا برادری کے اور تمام ایسے لوگوں کے جو سیمال پیارا صاحب کے ساتھ مل کر فریق بنے ہیں ہم ان کے بھی تہدل سے شکر ادا کر دیں سوائیے کتاب مقدس کو کھولیں گے اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے انوان ہے اس پر ہم بات کریں گے اور خدا کے کلام مقدس میں سے جانے گے بہنے جیسے آپ کو بتایا کہ چاروں اطراف اس وقت روزے کے بارے میں بات ہوتی ہے یہ ایسے دن جا رہے ہیں جس میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف طریقے سے مسیحی روزہ رکھتے ہیں سو آج ہم روزے کی تاریخ پہ خدا کے کلام کو سیکھ رہے والے ہیں کہ روزے کی حقیقت کے اندر تاریخ کیا ہے روزے کا سیاک و سباہ کیا ہے کب یہ روزے شروع ہوئے کس نے روزہ رکھا سو آئیے بائیبل مقدس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم بائیبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ جو روزے کی تاریخ ہے کو یہ قدیم ہے لیکن پھر اتنی بھی قدیم نہیں ہے یہ ضرور اس کی تاریخ قدیم ہے لیکن پھر اتنی بھی قدیم نہیں ہے کہ ہمیں کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آدم اور ہوا آئے تو اس وقت سے روزے شروع ہو گئے ایسا ہرگز نہیں ہے آج دو تین باتیں ہیں جس پر میں آپ کی توجہ لگا رہا چاہتا ہوں خدا کے کلام مقدس میں سے اپنے دماغ کو تیار کیجئے اپنے زہر کو تیار کیجئے اور سوچئے کون سا وہ نبی ہے جس کو خدا نے حکم دیا کہ جناب روزہ رکھو کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی ایسا شخص جسے خدا نے حکم کیا ہو روزہ رکھو جب ہم بائیبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائیبل مقدس میں ہمیں بطور پرسنیلٹی بطور شخصیت ہمیں اس کا خال خال تصور ملتا ہے کہ جب خدا نے کہا ہو کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اب دوسری بات ہم بائیبل مقدس کو خدا کا زندہ لاسانی لافانی لا مبدل لا خطا اور لا ریب کلام مانتے ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بائیبل مقدس ہی خدا کا الہام ہے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس ہی کے اندر زندگی کے تمام شعبہ حاجات کی یا تمام شعبہ جات کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ میں مل جاتی ہے اور کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب بائیبل مقدس نہ دیتی ہو تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں وہ ہمارے لئے کیا رول موڈل ہے یا موڈل ہے ہماری مسیحی ایمان کے مطابق بائیبلی ایمان کے مطابق ہمارا رول موڈل جو ہے جس پر ہم توجہ کرتے ہیں وہ ہے خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری کے علاوہ ہم کسی کو اپنا رول موڈل نہیں مانتے کیوں پالوس رسول اس پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا تھا سو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے مسیحی جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خدا یسو مسیح ناصری کی طرز حیات جو ہے آپ کے عمال حسنہ جو ہے ہم ان کی پیروی کر سکے اور وہ سنت جو آپ نے قائم کی ہے اس پر عمل پیلا ہو سکے کیونکہ دنیا کے اندر کوئی اور شخصیت نہیں ہے جو ہمارا رول موڈل ہو ماں سوائے خدا کے بیٹے یسو مسیح ناصری اب بائبل کے مطابق ہم یسو مسیح ناصری کو فالو کرتے ہیں سیکنڈلی دوسری جگہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسو کے بعد ہم کس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہے انبیاء مرسلین نبی پیغمبر جن کا تذکرہ بائبل مقدس کے اندر آیا ہے ہم ان انبیاء مرسلین کو اور ان کی حیات تیبہ کو ہم مانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو بنائے ہوئے آئین ہیں یا ان کی جو طرز حیات ہیں اس کو فالو کر سکیں سو دو ہی ہمارے پاس موڈل ہے ایک ہمارا رول موڈل ہے اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے باقی ہمارے لیے نمونہ ہے اور وہ انبیاء مرسلین ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نبی نے خدا کا سے الہام پایا ہو اور خدا نے اسے کہا ہو کہ میرے آج تُو نے اتنے روزے رکھنے ہیں مثال کے طور پر ہم آدم کی بات کر لیتے ہیں جب آدم باغے ادن سے باہر نکلا تو کیا اس نے روزہ رکھا کیا ہوا نے روزہ رکھا کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہے بائبل میں جب آدم نے روزہ رکھا جب ہوا نے روزہ رکھا یہاں اس کے بعد قائن جو ہے وہ نو سو بارہ سال تک اس روز زمین پر زندہ رہا کیا ان نو سو بارہ سالوں کے اندر اس میں ایک بھی روزہ رکھا پھر سیت کے بعد آنوس آتے ہیں جب خداون کو یہوا نام سے پکارا گیا بائبل مقدس میں لکھا سیت کے ہاں آنوس پیدا ہوا اور اس وقت سے لوگ یہوا کا نام لکھا دعا کرنا شروع ہوئے تو کیا آنوس کی پدائش اور آنوس کی حیات تیبہ جو ہے انہوں نے جو گزاری وہ نو سو پانچ سال اس قرآن عرض پر زندہ رہے کیا انہوں نے روزے رکھ ایک بھی رکھا ہوں یا خدا نے نے حکم دیا پھر آنوس کے بعد آتا ہے کنیان یہ آٹھ سو پندرہ سال زندہ رہے محلیل یہ آٹھ سو پچانوے سال زندہ رہے یارت یہ نو سو بس سال زندہ رہے اور حنوک جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پھر خدا نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور اسلام میں حنوک کو عدریس کہا جاتا ہے کیا انہوں نے کوئی روزہ رکھا ازروع بائی بل مقدر انہوں نے تین سو پیس سال کی عمر عرض پر زندہ رہے پھر متوسلا متوسلا سب سے لمبی عمر نون سو انہتر برس پھر اس کے بعد لمک آ جاتے ہیں جو سات سو ستر برس کی عمر پائے پھر نو نبی آ جاتے ہے کیا کبھی نو نے روزہ رکھا سم نے روزہ رکھا حام نے روزہ رکھا یافت نے روزہ رکھا یا 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 سوان پیدا ہوتا ہے جب ان انبیاء مرسلین جو ہمارے لئے موڈل ہیں جن کی حیات طیبات سے ہم سیکھتے ہیں بھئی ان کا تو بائبل کے اندر کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ انہیں خدا نے حکم دیا ہو روزہ رکھو اور انہوں نے روزہ رکھا ہو میں نے بتایا ابراہام جو ایمانداروں کا باپ ہے جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تین بڑے عدیان اور جو کہتے ہیں یہ ہمارا باپ ہے ابراہام کا روزہ مجھے دکھا دے کب رکھا ابراہام نے روزہ کب مقدس ازحاق نے روزہ رکھا کب مقدس یحووب نے روزہ رکھا اور کب مقدس یوسف نے روزہ رکھا کب بارہ قبائل کے سرداروں نے یا بارہ قبائل کے اکابرین نے روزہ رکھا یا پھر یوں کہے کہ جب اسرائیل مصر کے اندر تھے انہوں نے روزہ رکھا ہمیں کہیں نہیں ملتا اب بائبل کے جتنی میں نے ابھی تک تاریخ بائبل کی بیان کی ہے بائبل کی اورا گردانی کر لے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے روزہ رکھا تو پھر ہم کیوں رکھتے ہیں آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے روزہ کیوں رکھتے ہیں بھئی ہمارے نبیوں نے روزہ رکھا نہیں جن کا میں ابھی تک تذکرہ کر کے آ چکا ہوں تو پھر ہم کس کو فالو کرتے ہیں کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس کا آغاز کس نے کیا کیسے اس کا آغاز ہو گیا کہاں سے یہ آگئے بہت سی روایات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کوہ تور پر گئے خدا نے چالیس روزے دے دیئے کوئی خدا نے چالیس روزے کوہ تور پر نہیں دیئے یہ غلط فہمی ہے خام خیالی ہے کسی طور پر بھی خدا نے جناب موسیٰ کو تور پر دیئے نہیں دیئے اور یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک آیت کریمات بھی بائبل میں اسے آپ کو نہیں ملے گی جہاں یہ لکھا ہو کہ خدا نے کوہ تور کے اوپر خورب کے اوپر جناب موسیٰ کو امت اسرائیل کے لیے چالیس روزے دیئے ہو اب پھر کیوں بائبل کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ کم بڑھے جب ہم ان سوالات پر اپنے ذہن کو لگاتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب خدا نے ابراہم کے ساتھ کلام کیا ازہاب کے ساتھ کلام کیا یا خود کے ساتھ کلام کیا اور مقدس یوسف پہلے گئے مقدس یاقوب بعد میں گئے اور پھر بارہ قبائل اس ملک کے اندر رہے اور تقریباً چار سو سالوں سے زیادہ دوبارہ نوٹ کاری چار سو سالوں سے زیادہ عرصہ طویل عرصہ ملک مصر کے اندر غلامی کی حالت کے اندر رہے اب یہ جو بڑی اسرائیل کہتے ہیں یا اپنا اپنا خدا کے لوگ کہتے ہیں ان چار سو سالوں کے اندر میں یوں کہوں گا ابراہم سے لے کر جب تک جناب موسیٰ نے قوم بڑی اسرائیل کو بیابان تک لے کر نہیں آیا اور ملک مصر سے نکالا نہیں تب تاک کسی جگہ بھی آپ کو بائبل میں بائبل کی تاریخ میں کہیں آپ کو روزے کا تذکرہ نہیں ملے گا قوم رکھتی نہیں تھی روزے اسرائیل روزے کیسے رکھے ہاں اس کی بنسبت باقی اقوام کے اندر روزے رائج تھے اب آپ کے لئے پریشانی ہوگی اس بات کے لئے بہت سی اقوام روزے اس زمانے میں رکھتی تھی جب اسرائیل غلام تھے مصری بھی روزے رکھتے تھے غیر اقوام بھی روزے رکھتے تھے لیکن اسرائیل روزے نہیں رکھتے تھے کوئی روزے نہیں تھے لیکن جس دن خدا نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تو میری قوم کو بیابان کے اندریہ سے ملک مصر کے اندر سے نکال کے لے اور میں تجھے ملک ماؤت کے اندر لے کر جاؤں گا تو وہاں ایک کنڈیشن تھی تو فیراؤون کے پاس جانا اور جا کر کہنا انہیں جانے دے ریزن کیا اب دو جا فرمائیے میرے لوگوں کو جانے دے ریزن کیا ہے بھائی جانے کیوں دے ریزن ہے تا کہ یہ میری عبادت کرے یہ ہے ریزن اسرائیل کو ملک مصر کے اندر سے نکال لے کا ان کو جانے دے تا کہ یہ میری عبادت کرے اس کا مطلب ہے عبادت تو پھر مصری وہاں نہیں مصر کے اندر تو نہیں کرتے جس طرح ہم آج سٹیج کے اوپر پاسٹرز نے پرستش کی ہم سبوں نے خدا کے نام کو جلا دیا اسرائیلی نہیں کر سکتے تھے وجہ غلام تھے تو جناب موسیٰ سے خدا نے کہا ان کو جا کر نکال اور مصر کے مادشا فیراؤن سے کہے ان کو جانے دے تا کہ یہ میری عبادت کرے جو محبوب لوگ ہیں جنہیں میں نے وعدے کا فرزند بنایا ہے جس کے نسل کو میں نے بلیس کیا ہے میں چاہتا ہوں یہ میری عبادت نہیں کرے تو اس لیے فیراؤن سے کہنا ان کو جانے دے تا کہ یہ میری عبادت کرے اور جب مصر کے اندر سے نکال کے لے کر آئے بیابان کے اندر آ جاتے ہیں تو احکام اشرہ دس احکام ملتے ہیں اسرائیل کو اور جب احکام ملتے ہیں تو خدا انہیں ترتیب دینا شروع کرتا ہے کیونکہ یہ قوم غلام قوم تھی بددو قوم تھی اور ان کو ان کی جو تھی عقل اس نکتہ عروض پر نہیں پہنچی تھی جہاں پہنچنی چاہیے اس کی وجہ یہ ذہنی غلام تھے نسلی غلام بنے چار سو سال تھوڑے نہیں ہوتے کہیں نسلے غلامی کے اندر پیدا ہوئی تھی مر گئی تھی ختم ہو گئی تھی پھر پیدا ہوئی نہیں آئی پھر مر گئی تو یہاں تک ہو چکا تھا نسلی غلام بن چکے تھے سوچ ماوف ہو چکی تھی خیال ختم ہو چکے تھے تب خدا نے انہیں ترتیب دینا چکے اور پھر پہلی مرتبہ خدا نے انہیں روزے کا تعریف کروایا اور روزے کا جو تعریف ہے نا جو روزے کا انٹروڈکشن ہوا ہے وہ کسی بڑی حیکل کے اندر نہیں ہوا بڑی قوم ہے بہت ویل آرگنائز قوم ہے تب نہیں ہوا یا جناب موسیٰ کوہ حرد کے اوپر گئے ہے خدا نے اٹھا کے چالیس روزے دے دیئے ایسا ہرگیز نہیں ہوا اسرائیل کی تاریخ کے اندر صرف خدا نے ایک دن تین سو پیس سٹھ دنوں کے کے اندر ایک روزہ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایک روزہ پورے سال کے اندر جی خدا نے اسرائیل کو جو روزہ دیا چالیس نہیں تھے ایک روزہ دیا تھا یہ جو سٹوریز بنی ہے کہ وہ کوہ حراب پر گئی ہے ایسی خام خیالی پر مبنی ہے بائبلی سٹوریز دن کے پاس بائبل مقدس ہے احبار کی کتاب سولوہ باب اس کی انتیسویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن خوا دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیج بودباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے کفارہ دیا جائے گا سو تم اپنے سب گناہوں سے خدا انت حضور پاک ڈھہرو گے یہ تمہارے خاص آرام کا ثبت ہوگا تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا یہ دائمی قانون ہے خدا نے کہا سال میں تین سو پیسک دنوں کے اندر ایک دن تم نے روزہ رکھنا ہے اور آپ کے پاس دیسی ہے یا پردیسی ہے مسافر ہے یا نہیں ہے آپ کے جانور ہے آپ کے گھر کے اندر کوئی نوکر ہے کوئی آپ کے گھر کے اندر آپ کا گیسٹ آیا ہے سارے اس دن روزہ رکھ ہے اب اس روزہ رکھنے کا مقصد ہے یہ کیوں خدا نے انٹروڈیوز کروا دیا ایک روزہ اور وہ بھی جب ملک مصر سے نکل کر ملک کنان کے اندر داخل ہونا ہے ابھی ایکل نہیں بڑی ہے ابھی تورات بھی نہیں پوری لکھی گئی ہے تب خدا نے یہ انٹروڈیوز کروا دیا ایک روزہ رکھ اب اس روزے کے اندر تم نے کرنا کیا ہے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے تمہارے بچے بھی روزہ رکھے تمہاری بیویاں بھی روزہ رکھے تمہارے چوبائے روزہ رکھے چاہے کوئی دیسی ہے چاہے کوئی پردیسی ہے تیرے ساتھ ہے اس پر نازم ہے کہ روزہ رکھے کیوں کیونکہ وہ سال میں ایک مرتبہ آئے گا اور وہ تمہارے یہ ثبت ہوگا ثبت ویسے ساتوہ دن ہفتے کو آتا ہے لیکن خدا رکعہ یہ سال کا ثبت ہے اور یہ ہے کفارے کا دن جس دن تمہارا کفارہ دیا جائے جس دن تمہارے تمہیں پار کیا جائے جس دن تمہیں مقدس سرائے جائے جس دن تمہیں پاکیس کی قدس دیا جائے گا تو یہ ہے روزہ جو خدا نے کہا اور پھر اسرائیل کی ساری امت توجہ فرمائیے جتنی دیر تک ملک مصر کے اندر سے نکلے اس کے بعد سے لے کر دوسری مرتبہ یعنی بابل کے اندر جانے تک اور یہ سمانہ آتا ہے دانیل نبی تک اب اس کو میں آسان کار رہو تا کہ آسانی سے آپ سمجھ مقدس موسی سے لے کر مقدس دانیل نبی تک جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہے رسول آئے ہے کتاب آئی ہے یا عدوار گزرے ہیں کسی کے اندر بھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا سو اسرائیل ایک طویل عرصے تک ایک لمبے عرصے تک صرف ایک روزہ رکھتے رہی اب آپ اندازہ لگا لے باغ عدن سے نکلنے کے بعد سے لے کر اب اس کو اور بس آدھا کرو باغ عدن کے سے ہجرت کرنے یعنی آدم اور ہوا جب باغ عدن سے نکالے تب سے لوٹ کر لے اور پھر دانیل نبی صدرق مصرق عبد نجو اور پھر حسکیہ اور پھر زربابر نہمیہ اصرا کے زمانے تک آستر کے زمانے تک ایک ہی روزہ رائج تھا پوری اسرائیلیت کے اندر پورے اسرائیل کے اندر اب ہوا پھر کیا پھر خدا نے کہا تھا کہ تم نے صرف سال میں ایک روزہ رکھ رکھنا ہے اور یہ تم نے اپنی جان کو اس دن دکھ دیتا ہے کیونکہ یہ کفارے کا دن پھر خدا نے جب اسرائیل ملک مصر کے اندر سے نکل کے آئے اس وقت کو یاد دیا پھر اس کے بعد لبوکت نظر بادشاہ جو اراغ کا بادشاہ ہے یہ تقریبا پانچویں صدی کے اندر آیا اور آ کر اس نے یروشلم پر حملہ کیا یروشلم کے اندر سے یہودیوں کو اٹھایا اور یہودیوں کو اٹھا کر مصر کے اراغ کے اندر غلام بنا لیا بابل کے اندر غلام بنا لیا اور یہ ستر سال تک بابل کے اندر رہے اور ان ستر سالوں کے اندر انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا اب پہلے تو ایک روزہ رہ تھا ساری عمر یہودی ایک روزہ رکھتے تھے پھر ستر سال گزر گئے کوئی روزہ نہیں پھر اس کے بعد کیا جب دور آتا ہے ملکہ آستر کا میرے ساتھ رہے ملکہ آستر حمار اور جب یہ وہ زمانہ آتا ہے کہ جب اسرائیویہ کو مارنے کی کوشش کرتے ہے عراقی عرامی ارتخشستہ بادشاہ زمانے کے بعد دارہ بادشاہ اور اخویرس بادشاہ یہ وہ بادشاہ ان زمانوں کے اندر جب اسرائیوی دوبارہ یروشلیم کے اندر واپس آتے ہیں تب انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا یروشلیم تمیر ہوا عزرہ نہمیہ کے زمانے میں جب یروشلیم تمیر ہوا حیکل کے اندر دوبارہ تورات پڑی گئی تب کیا انہوں نے کیا آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں جن کے پاس بائبل مقدس ہے کھولیے ملے ساتھ ایک مکمہ پھر زکریہ کی کتاب اور اس کا آٹھوہ باپ زکریہ کی کتاب اور اس کا آٹھوہ باپ اور اس کی اٹھارمی آئے زکریہ کی کتاب آٹھوہ باپ اس کی اٹھارمی آئے یہاں پر یہ لکھا ہے پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا اب خدا کیا کلام دے رہے نازل ہوا جیسے جناب موسیٰ کے ساتھ خدا نے کلام کہ اسرائیل سے کہے کہ یہ روزہ ایک رکھے پورے سال میں اب زکریہ کہتا ہے خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اچھا کیا خدا نے فرما کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے جی کیا فرماتا ہے رب الافواج کیا یہ خدا فرماتا ہے چوک تھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شاد مانی کی عید ہوگا اس لیے کہ تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو رب الافواج یوں فرماتا ہے اب ٹوٹل چیننگ آگئی میں ساتھ نہیں میں ساتھ نہیں آپ کلیس کیا مجھے پتہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤ ساری عمر آپ کی نسلیں خدا کی قرام کو نہیں بھول سکے گی اگر آپ تھوڑی تو جو میرے ساتھ اور دے دیں گے مجھے پتہ ہے کئی مرتبہ تاریخ تھوڑی سی ہمیں خوشک لگ دی ہے کئی مرتبہ تالیہ بجانے ہمارا دل کرتا ہے رول کچھ کی معموری تاریخ بھی رول پہلے میں نے تمہیں ایک روزہ دیا تھا اور وہ کفارے کے دن تم نے رکھنا تھا اپنی جان کو دکھ دیرے کا وہ روزہ تھا وہ تم نے اپنی جان کو دکھ دینا تھا لیکن زکریہ فرماتا خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور خدا نے فرما میں تمہیں بتاتا ہوں چار روزے اور رکھ رہے اور کون کون سے مہینے میں پہلے تو تمہیں ساتھوے مہینے میں رکھ رہا تھا روزہ اور وہ تھا تمہارا دکھ کا روزہ لیکن اب چوتھے اور پانچوے اور ساتھوے اور دسوے مہینے چار روزے رکھ رکھ رہے ہیں چوتھے مہینے ایک روزہ رکھنا ہے پانچوے مہینے ایک روزہ رکھنا ہے ساتھوے مہینے ایک روزہ رکھنا ہے اور دسوے مہینے ایک روزہ رکھنا ہے جنہ انudر تم نے خوشی کر دی ہے روزوں کے اندر تم نے خوشی کرنی ہے تم نے خرمی کرنی ہے شادمانی کی عید بنانی ہے اب یہ چھوٹا لیچے جو گے حالات ہی بتا رہے ہیں ایک طرح خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دو سال میں ایک مرتبہ کئی سال گزر گئے کئی صدیان گزر گئی اسرائیلی ایک ہی روزہ رکھ دے ہیں اب خدا کلام کر رہا ہے نہیں بھائی چاروں رکھ لو لیکن چاروں روزے انجوئے کرو کیا کبھی کسی روزے میں انجوئے کیا کسی نہیں مشکل ہوتا ہے نا مو بن جاتے ہیں ہمارے کو مو ادھر جاتے ہیں شکلو ہی لگ رہے اندر ادھر رکھے ہیں کہ انجوئے کرتے ہیں روزے کو خوشی مناتے ہیں روزے میں شادمانی کرتے ہیں روزے میں عید مناتے ہیں روزے میں اسرائیلیوں کے لیے حکم تھا عید کی سالیبریشن کو جیسے عید کو سالیبریٹ کیا جاتا ہے اتنی خوشی مناو روزے کے کی عید ہوگا اس نے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو میں نہیں فرمارا رب بولفو آج فرماتا ہے انٹروڈیوز کروایا یہہوہ خدا نے اپنے آپ کو کہ میں یہہوہ خدا فرماتا ہوں گو یہ اسرائیل کے اندر بڑے چار واقعہ تھے جن میں آستر کا واقعہ بھی شامل تھا کیونکہ آستر نے روزہ رکھوایا تھا کہ آؤ روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں حالانکہ یہ خدا کا حکم نہیں تھا لیکن بعد میں خدا نے کہا اچھا کی ہے روزہ رکھیں اب اس کو کنٹینیو کرو خوشی سیلیبریشن کرو کہ تمہیں چار بڑے چار بڑی جگہوں سے خدا نے تمہیں آزادی بکشی ہے رہائی بکشی ہے عزت افضائی بکشی ہے اس لئے انجوائے کرو اپنی لائف کو سو یہودیوں کے اندر تو پھر بائبلی روزے اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں ساتھ ری آخری چند باتیں کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے اگر تو آپ بائبل دیکھتے ہیں تو بائبل میں جو الہام ملا ہے ڈائریکٹ لی حارون اکرم جو خدا نے ڈائریکٹ کلام کی ہے نا کہ یہ تو ہی دیا جاتے چکے ہیں جو حاضری لوان لگے ہو کہ خدا نے ڈائریکٹ کلام کی ہے کہ کرنا کیا ہے تم نے روزہ رکھ رہے رب اللہ فواج فرماتا ہے خدا فرماتا ہے ایک خدا فرماتا ہے ایک میں خود رکھا لیتا ہوں دیکھیں میں بھی عمل کر دیتا ہوں آپ 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 دیکھئے آپ میں سے کتنے ہیں جن کو خدا نے کہا روزے رکھو چالیس ڈائریکٹ الہام کے ذریعے سے ڈائریکٹ کہو کہ روزہ رکھو بھئی چالیس پورے بیس رکھ لو تا دس رکھ لو پانچ رکھ لو جنہیں بیٹھے نا سیم کے میرے کی گلہ سن رہے ہیں کو ہاتھ ہی دکھا دو کر کسی کو خدا نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ میرے لیے چالیس روزے رکھو ڈائریکٹ خدا نے کہا ہو ایڑا چکر لگا ہے نا کوشش نے کی تھی باجہ نہیں کر لیا یہ پریشانی لکھی رہی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا نے تو کہیں نہیں کہا کسی کے ساتھ نہیں کہا ہوئی تو نبی ہے نا خدا نے کیا مجھے بتائی کسی نبی کو خدا نے کہا کہ تُنہیں روزہ رکھنے میں لیے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کسی نبی کو خدا نے کہا کر روزہ رکھو اب لوگ ابھی تک یہ پتہ کیا سوچ رہے ہیں لوگ پادری جمیلتی روزیادی مخالفت کرتا ہے جیڑی غلط ہم انہوں سمجھنا نا ہوئے انہوں ہی کہتا ہے روزیادی مخالفت اگے انہوں کیا کہ سمجھ لو گئے آگے جب تھوڑا بھٹو گا پھر آپ کی اگلے کھل جائے گی ابھی تک آپ یہی سمجھ رہے ہیں لوگ آج اسی روزیادی مخالفت ہو رہی ہے میں روزیادی مخالفت نہیں کر رہا سنے یا سننے گا روزوں ہی مخالفت نہیں ہونے لگی آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں خدا کا کلاب شاید آج آپ کے لیے پہلا موقع کس طرح کی باتیں آپ سن رہے ہیں شاید آپ کے آپ کی لائف کے اندر یہ فرس ٹائم ہے کہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ بھئی خدا نے تو کسی نبی کو کہا ہی نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو فاقہ کہا ہے خالی پیٹ رہنے کے لیے کہا پہلے کہا کھاؤ پھر کہا سکون کرو چالیس دن مطلب یہ ہے کہ کسی کو خدا نے اس طرح حکم نے دیا ماں سوائے ان دو جگہوں پر جب جناب موسیٰ کو حکم دیا ٹھیکے دار صاحب ٹھیکے دار اُٹھایا جنال دیو سلامت جی اور خدا نے سارے مطلب یہ ہے کہ ہم 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 اچھا ہے تیرے پاہلے 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 سردار جی کو پوچھو پوچھ لے مطلب یہ ہے کہ ایک کیمرہ تاڑے اُٹھے لگا ہوندہ ہی یاد رکھا جائے پاہ میں تُسری اینجے کر کے سو ہوں پاہ میں اینجے کر کے سو ہوں میں بے خلی نا میرے کو تیرے کیمرے لگے ہو جائے تھے سکرین تے تو آنو کٹ نظر آ رہا ہے میں نو تُسھ سارے نظر آ رہا ہے ایک ایک دام اچھیرہ مطلب یہ ہے شاید ہم سمجھتے ہو کہ یہ مخالفت بھئی یہ مخالفت نہیں ہے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں جب ہم خدا جب ہمارے دماغ کے اندر کو بات فٹ نہیں نہ تھی جو ہم نے بچپن سے سنی ہے کہ یہ کرنا یہ کر اور اسے تھوڑی سی ہٹ کے ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھ جب پتا نہیں کیوں لگے ایسا نہیں ہے میں روزے کی مخالفت نہیں کر رہا میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہیں لوگ خود سے رکھتے ہیں وہ حکم نہیں ہوتا ہاں ہاں وہ آپ آپ اس کو اس لوگوں کے طرز عمل کو دیکھ کے رکھ لیتے ہیں اب یہودیوں نے بھی تو یہ ہی کیا اب آپ بائبل مقدس کے اندر دیکھیں کہ آپ نے کہا داؤد ربی نے روزے رکھا یس اف کورس داؤد ربی نے روزے رکھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب یا مرسلین نے روزے رکھے کوئی شک نہیں ہے اس میں پر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں انہیں حکم نہیں ملا تھا میرے بات سمجھ نہیں ہے ایک خود سے چیز کو لے لینا اور ایک بزریہ حکم دینا کہ تُو رکھ روزہ یہ الگ دو چیزیں دانیل نبی نے روزہ رکھا دانیل نبی فاکے کے اندر رہا مقدس موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات فاکے کے اندر رہا مقدس اعلیہ چالیس دن اور چالیس رات فاکے کے اندر رہا داؤد نبی نے روزہ رکھا آستر کے زمانے کے اندر یہودیوں نے روزہ رکھا سو یہ بہت سے واقعات آپ کو نظر آئیں گے جب لوگوں نے روزہ رکھا نینوہ کے لوگوں نے روزہ رکھا گو کہ نینوہ کے لوگ تو یہودی تھے ہی نہیں وہ تو اسوری اسوری ہی قوم کے لوگ تھے تو ان اسوریوں نے بھی روزے رکھے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزوں کا جو حکم ہے وہ یہاں تک ہے اب نئے اہدنامے میں تھوڑا سا میں آپ کو لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ اور سمجھ سکتے کر پھر ہم خدا اندیس مسیح کی بات پر بات خدا کے قلام کو آگے بڑھائیں گے جب زمانہ آتا ہے اسیری کے بعد کا یعنی میں نے بتایا یہ چار روزے رکھ لیے تو پھر یہودی تو آپ کو بڑے پارسا سمجھتے تھے بڑے راستباز بڑے نیک اور اپنی راستبازی لوگوں کو دکھاتے تھے تو یہودیوں نے کیا کیا یہودیوں نے کہا ٹھیک آپ پانچتی ہے انہیں ساتھ دیکھو پانچ روزے تو ہیں ہمارے پاس ہم اور رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے پھر کام کیا کیا یہودیوں کے فرقوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ہفتے میں دو بار روزہ رکھنا شروع ہو گئے کیونکہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہے تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے دو بار ہفتے میں باقی لوگ تو روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے ہفتے کے اندر دو مرتبہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اب آپ اندازہ کر لیں ہفتے کے اندر اگر دو روزے ہوئے تو پھر مہینے کے اندر کتنے ہوئے دو اب آپ دیکھیں ہفتے میں دو تو پھر مہینے میں کتنے ہوئے ایک دوسرے ہفتے میں پھر دو چار اور چار اور چار آٹھ اس کا مطلب ہے کہ مہینے کے اندر تو پھر آٹھ روزے وہ رکھ لیتے تھے تو اگر ایک بندہ مہینے کے اندر آٹھ روزے رکھتا ہے تو بارہ مہینوں میں وہ کتنے روزے رکھتا ہوگا سو اس کا مطلب ہے کہ یہودی اپنے سے بنا کے روزہ رکھتے تھے اور خداونی یسو مسیح کے زمانہ میں جب یہ روزہ رکھتے تھے تو اپنے ماتھے کے اوپر ایک مٹی ٹائپ جو تھے فیلی مٹی ٹائپ ہوتی تھی وہ لگا لیتے تھے اپنے بال بکھیر لیتے تھے اپنی پشاک کو اس طرح پہنتے تھے کہ دور سے پتہ چل جاتا تھا اور انہیں روزہ رکھے آیا جی اس کی بناوٹ ایسے بنا لی ہوئی تھی انہوں نے کہ ان کی شکل ان کی صورت ان کا پہناوہ ٹوٹل چینج ہو چکا تھا اور لوگ انہیں روزہ دار مانتے تھے اور خداونی یسو مسیح نے بھی تو یہ فرمایا ماتی رسول کی انجیل اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی سول بھی آیت کے تعلق ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل اداس نہ بناو تو یہ ہے وہ ریاکار جن کو خداوند کیا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے شکلیں کیسی بنای ہوئی ہیں دیکھو انہیں بناوٹیں کیسی کی ہوئی ہیں یہ یہ روزے اپنے سے رکھے ہوئے انہوں نے بتایا کسی نہیں خدا کا حکم نہیں ہے آئین نہیں ہے شریعت نہیں ہے بھئی یہودیوں کے پاس شریع حکم جو ہے وہ تو تورات ہے اور تورات کے بعد پرانا اہدنامہ ہے سو پرانے اہدنامہ میں اور تورات میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ تم ہفتے میں دو بار روزہ رکھو لیکن یہودی کہتے ہیں ہم دو ہفتے میں دو بار روزہ رکھتے ہیں خدا نے پانچ روزے دی ہے کہ سال میں پانچ رکھنے ہیں اب یہ ہفتے میں دو بار بھی رکھنا شروع ہو گئے اب وجہ یہ ہے واپس چلتے ہیں اسی جگہ جہاں سے میں آپ کو شروع کر کے لائے ہوں آدم سے لے کر انبیاء مرسلین تک کسی کو خدا نے نہیں کہا کہ تو روزہ رکھ بھئی ابراہم ہو ازہاق ہو یعقوب ہو یعالی یعقوب ہو ان میں سے انبیاء مرسلین ہو یسایہ نبی ہو یرمیہ نبی ہو یسکیل نبی ہو یا اور کوئی انبیاء میں سے ہو چاہے انبیاء اکبر میں سے ہو یا انبیاء اسکر میں سے ہو کسی نبی کو نہیں کہا خدا نے کہا تو روزہ رکھ بھئی اب آ جاتی ہے بات خدا نے یہ سپرک اگلے سیشن میں ہم جارے اگلے سنڈے جاری رکھیں گے لیکن خدا اندیس مسیح پر بات آ جاتی ہے آتے ہیں کچھ اور فقی فریسی جو مسیح کو پر الزام آئید کرتے ہیں آ کر کہتے ہیں دیکھ یوہنہ کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں فلا لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں فریسی ہفتے میں دو بار بھی روزہ رکھتے ہیں فلا بندہ یہودی جو ہے وہ اتنے روزے رکھتا ہے تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اب نکتے کی بات سن کر دعا کریں گے ہم تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں تو خدا اندیس مسیح نے کیا کہا یاد ہے کسی کو پاسٹرز کے اوپر اگر کیمرہ لے جائے اور مائک اگر کھول دیں کہا یاد ہے کسی کو خدا اندیسوس سے نے کیا جواب دیا جب سوال کیا گیا تیرے لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے تو جواب کیا ملا جی اب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہیں براتی کیوں کا روزہ رکھیں پادری موسیٰ صاحب یہ سچ کہہ رہے ہیں پادری موسیٰ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جی سر انہوں نے آدھا فرمایا ہے اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ جب دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا تب یہ روزہ رکھیں گے واہ 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 کیا بات thank you thank you very much ایک تو ایک ساڑا پادری ڈڈڈا آلم بیٹھا ہے thank you so خدا انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں روزہ رکھتے پہلے دوریزن تھا روزہ کیوں نہیں رکھتے خدا انہوں نے کہا جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے اب میں سے ویسے کوئی ایسا ہے شخص جس کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ وہ جائے کسی برات پر اور دولہ ساتھ رہا ہو سربان لے برات اندر لائیے برات کسی کا کوئی تجربہ ہوا ہو ایسی برات جس کے اندر دولہ نہ ہو اور برات چلی جائے دولہ کے گھر کبھی ایسا ہوا ہے اور اگر ہو نہ ہو تو دیکھ گا الٹ دے رہے گی انہوں نے ایک ایک موٹی یا ایک نان نہیں دے رہی گی یا ایک چولدہ دولہ نہیں دے رہی گی انہوں نے کتے آگے پا آگے تو ہنو نہیں دے رہا دولہ کی تھے جہاں دولہ لے آؤ جنہیں لے آئے ہو اس کا مطلب ہے کہ جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے تو جب فرمائیے جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے سو دولہ تو میرا یسو ہے دولہ تو میرا آقا خدامد ہے اور جب تک وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہے تب ہم روزہ رکھیں گے چلے سیکنڈ کوئیشن پہ آ جاتے ہیں دوبارہ واپس جلتے ہیں دوبارہ شروع سے واپس جلتے ہیں جہاں سے میں نے آپ کا آپ کو لے کر آیا اور میں نے جہاں آپ کے موہ بڑھے ہوئے تھے اب آپ کے موہ ٹھیک ہو جائے گی آدم ہوا کاہل حابل ابراہام ازہاق یاکو کیوں روزہ نہیں رکھتے تھے اس کی ریزن یہ ہے اب اگر ابراہام کا رابطہ خدا کے ساتھ ایسے ہے ابراہام خدا کا دوست ہے یارانو پکھا مار دے ہو یارانو پکھا مار دے ہو ابراہام خدا کا دوست ہے کیوں روزہ رکھے جب دوستی ایسی ہے جدائی ہے ہی نہیں ازہاق یاکو تو جہاں ہاں خدا کے ساتھ انسان کی جدائی نہیں ہے مہاروزہ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انبیاء و مرسلین کے اندر خدا ان سے جدائے ہیں خدا ان کو کہتا ہے نبی میرا موہ ہے میری آنکھ ہے میری زبان ہے یہ خدا کی جگہ پر زمین پر اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ انبیاء و مرسلین ہے انہیں روزے کی ضرورت نہیں ہے انہیں روزے کی ضرورت نہیں ہے جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو جس جس دلہیں جس جس براتی سے دلہ جدا ہوا اس نے بائبل میں روزہ رکھا ہے توجہ کر کے پڑ لیجئے بائبل کو جس جس کو ضرورت محسوس ہوئی ہے روزے کی اس نے روزہ رکھا ہے اور روزے میں خدا کو منایا بھی ہے خدا سے بات بھی کی اس کا مطلب ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا اس کا مطلب ہے کہ جب جب ضرورت محسوس ہوئی ہے کسی نبی کو پیغمبر کو رسول کو یا امت کو تو انہوں نے روزہ رکھا اب خدا ود یسو مسیح نے مدی رسول کی اینچی چھٹا بات سولمی آیت کا پہلا ہے فکرہ یہ ہے اور جب تم روزہ رکھو آپ توجہ فرمائیے اور جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا ود نے حکم کیا دیا ہے ہمیں خدا ود نے حکم کیا دیا ہے میرے ساتھ ہے جی کلیسیا ہمیں خدا ود نے حکم کیا دیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو جب چرچ آف پیڈی کوس آپ روزہ رکھو کلیسیا لہور پاکستان جب آپ روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کرسچینٹی کے اوپر روزہ فرض ہے اب بہت سے کرسچین ہیں جو یہ کہتے ہیں روزہ اختیاری ہے رکھو یا نہ رکھو ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو مسیح کبھی نہ یہ فرماتے کہ جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ روزہ کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن خدا ود یسو فرماتا ہے کہ تم نے اس روزہ کو رکھنا ہے ہم نے روزہ کو کیا کرنا ہے دی روزہ رکھنا ہے اور یہ خدا ود یسو مسیح نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل اداس نہ بناو اگلے دنوں میں ہم اس پر سیکھیں گے لیکن آج میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہو مسیحت کے اندر روزہ اختیاری نہیں ہے فرض ہے رکھنا لیکن کب رکھنا فرض ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے مجھ سے خدا کی خدا بندی یا خدا جدا ہے یا اس کی حضوری اس کی معموری یا آپ یوں کہے گے کہ اس کے سالوشیم اس کا اس کا کنیکشن میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا میری میری زندگی کے اندر کہیں کمی کمزوری ہے تو سپیرچل امپاورمنٹ کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے اور یہ خدا ودیسو کا حکم ہے جب تم روزہ رکھو انبیاء و مرسلیر اس لیے روزہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ سپیرچلی روحانی طور پر خدا کے ساتھ اٹیچ دے اسرائیل روزہ اس لیے رکھتی تھی اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ تم نے جب روزہ رکھنا ہے اپنی جان کو دکھ دینا ہے اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور اب بائبل بیان کرتی ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو چار روزے جو دیئے گئے خدا نے کہا اس میں شادمانی کرو اس میں خوشی کرو اس میں انجوئی کرو خداون کی حضوری کو کیونکہ خدا آپ کو بحال کیا ہے اس نے کئی مرتبہ ہمیں شکر گزاری کے لیے روزے رکھنی ہوتے ہیں انجوئے کے لیے روزے رکھنی ہوتے ہیں انجوئے سپیرچول انجوئے کی بات کر رہا ہوں روحانی ہاتھ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو اور سٹرونگ بنانے کے لیے ہمیں روزے رکھنے ہیں سو بائبل مکندس ہمیں بتاتی ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے ان دنوں کے اندر کلیسیائی نظام کے اندر جو عالمگیر کلیسیائی نظام ہے چاہے وہ پروڈوسترن ہے چاہے وہ کیتلک ہے اس نظام کے اندر چالیس روزے مقرر کیے کیے گئے ہیں کلیسیائی بزرگوں نے تو اگر تو کوئی ان چالیس روزوں کو رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اچھا عمل ہے بہت اچھا عمل ہے اور اگر کوئی نہیں رکھتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں رکھتا اور دوسرے لوگوں سے کہتا ہے اے دن روزہ نہیں رکھتا تو اس کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کا وارث ہے کہ ہی مرتبہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ نہ رکھے نا تصریح انہیں اے دراستباز ہی نہیں ہے اور ان دن جہنم نہ وارث ہے ایسا ہرگیز نہیں ہے خدا نے دنیا سے محبت کی اور ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتہ بیڑا بکش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان اللہ حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے روزہ سے ہمیں نجات نہیں ملے گی توجہ فرمائیے روزہ سے ہمیں نجات نہیں ملے گی نجات یسو کے خون سے ہمیں ملے گی لیکن روزہ ہمیں روحانی طور پر تازگی بکشتا ہے روزہ ہمیں روحانی طور پر توانائی بکشتا ہے روزہ ہمیں روحانی طور پر امپاورمنٹ بکشتا ہے روزہ ہمیں مسیح کے اور قریب لے جاتا ہے خدا کے اور قریب لے جاتا ہے جب ہم روزے کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی حضوری اور اس کی معموری ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ ہے روزے کی تاریخ اور مسیحی روزہ رکھتے رہے ہیں ابتدائی کلیسیاں کے اندر روزے کا تصور تھا خدا مند یسو مسیح نے روزے کی تعلیم دی اور ابتدائی کلیسیاں نے روزے کی پریکٹس کی اور روزہ کلیسیاں کا بنیادی جز رہا ہے اور اس روزے کے وسیلہ سے آسمانی برکتے دھیروں حب پر نازل ہوئی ہے ہم تاریخ کے طور پر میں نے یہ صرف آپ کو بتایا کہ اس طرح روزوں کا آغاز ہوا اس طرح روزے آئے اور اب یہ روزہ جو ہے اگر تو آپ رکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل اداس نہ بنا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجر اس سے ملے گا جب تم روزہ رکھو تو اپنے سار میں تیل دال اپنا مودھ ہو کیونکہ تو نہیں انسان نہیں بلکہ آسمانی باپ اس کا اجر دے گا کیونکہ وہی تجھے روزہ دار چاہتا ہے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے دعا کریں گے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے دعا کریں گے اور اگر آپ خداوند کی حضور کمیٹڈ ہے کہ میں نے اتنے روزے رکھ رہے ہیں یا اتنے دن روزے میں ٹھہر رہا ہے تو یہ بہت خوبصورت عمل ہے بہت انکرچنگ عمل ہے یہ آپ کو خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے یہ آپ کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر جاتا ہے یہ آپ کو خدا کی ماموری کے اندر لے کر جاتا ہے یہ آپ کو خدا کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ آپ خدا کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکے بات خدا مند یسو کے نام میں میں ان روزوں کے ایام میں تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں سجدہ کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں ان روزوں کے ایام کے اندر جب چاروں اطراب خدا مند مسیحی قوم کے اندر روزوں کا ایک مہم چلی ہوئی ہے لوگ روزے رکھ رہے ہیں خدا مند جو بہن بھائی بیٹے بیٹیا ان دنوں میں تیری حضور میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں تو ان کی دعاوں پر اپنے کار کو لگا اور انہیں برکتوں پر برکت دے تاکہ وہ سارا آنر خدا مند یسو مسیح ناصری کو دے سکے ہماری مندت اور التجاب کو سن اور قبول کر خدا مند یسو مسیح ناصری کے نام دے آمین آمین خدا مند آپ سموں کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ پر جلوہ کر فرمائے چرچ کے ساتھ ہمیشہ آپ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ چرچ اپیڈی کوس کو ورچول دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور کلام کی خدمت کو سنتے ہیں تو آپ چرچ کے ساتھ کھڑے ہو اور چرچ کو اپنی نائے کی چندوں کے ساتھ برکت دیں تاکہ چرچ اور آگے بڑھ سکے اور اس کے سال سال میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا چاہتا ہوں کہ خدا مند کے فضل سے کلیسیا میں آپ کے لئے خدا مند کا شکر ادا کرتا ہوں جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں چرچ کے اندر کانفرنس ہوئی بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں نہیں بلایا ہمیں نہیں بلایا چرچ کے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے ہمیں نہیں بلایا یہ جو کانفرنس تھی یہ کانفرنس تھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بائبل مکندس کا دس زبانوں کے اندر ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر لیے ہم نے تمام علیماء کو اور تمام پاسٹر سہبان کو بلایا تھا کہ جناب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں بائیبل کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ چرچ آف پیٹیکوس آپ لوگوں کے سر سرہ ہے آپ کی دعائیں اور آپ کی دعیتیاں اور چندے ان کے وسیلہ سے یہ کام پولے لگا ہے تو تاری مار دو اپنے لیں آواز نہیں جا رہی میری یہ آپ کی دعاوں اور آپ کی حدیعہ نظرانوں کے سباب سے ابھی تک دیکھیں بائیبل مقدس کا ترجمہ جو ہے صرف دو زبانوں میں تقریباً دوسری زبان میں تقریباً ابھی پورا نہیں ہوا دو زبانوں میں پاکستان کے اندر ہوا ہے جبکہ 83 زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں اور باقی لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان تک بائیبل نہ پہنچے تو چرچ آف پیٹیکوس آپ لوگ جو بیٹے ہیں اب آپ یہ گاہ سکتے ہیں انجیل کو پھیلانا آپ یہ گاہ سکتے ہیں انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے کوئی بڑا نواز سے کہہ سکتا ہے انجیل کو پھیلانا ہمارا ہے یہ جس واد نہیں آیا ایک ہماری فیرز رہا انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے یہ کام چرچ آف پیٹیکوس کو خدا نے بکشا ہے کہ پشتو زبان کے اندر بلوچی زبان کے اندر سندھی زبان کے اندر ملواری کے اندر باقی کشمیری زبان کے اندر گلگت بلتستان کی زبانوں کے اندر آپ نے انجیل کو لے کر جانا ہے کیونکہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے تو اپنی دائی کی اپنے چندے اپنے حدیعے خداون کے حضور دیا کریں تاکہ چرچ اور زیادہ خدا کے کام کو بڑھا سکے اور یہ آپ کے پاس جیز کیش موجود ہے جیز کیش کے نمبر موجود ہے سکرین کے اوپر موجود ہے 030041796 03055776496 اور تیسرا نمبر ہے 03435328500 یہ جیز کیش کے نمبر ہیں آپ ان پر جیز کیش بھیج سکتے ہیں اور ہمارے پارٹنر بن سکتے ہیں اور ہمیں بینک کے ذریعے سے اگر آپ ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں چندہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹائٹل اکاؤنٹ ہے دا چرچ آف پیڈی کوس لاہور پاکستان اور اکاؤنٹ نمبر ہے 22947900339601 اور ہمارا سوپٹ کورٹ ہے HABBPKKA اور آپ اس پر خدا کے کام کے لیے اپنے دائیہ کیا اپنے حدیعہ بھیج سکتے ہیں سو پی پال کے ذریعے بھی آپ ہمیں پیسے اپنے دائیہ کیا ٹرانسفر کر سکتے ہیں چندے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ اگر کینیڈا کے اندر ہے تو ہمیں ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں churchofpantikos at gmail.com خدا آپ کو پھرکتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں بائبل کی ٹرانسلیشن کے لیے اور جب آپ دعا کرتے ہیں کہ خدا مد اس ملک کے اندر جتنی زبانے ہیں چرچ آف پیٹکوس اس بائبل کے ترجمے کو ہم مردو میں پڑھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر زبان کا بندہ اپنی زبان میں بائبل پڑھ سکے یاد رکھے آجیں اپنی زبان جب بائبل پڑھندہ لوگ کی مزاوی لینڈ بائبل پڑھندہ برکتا بھی ٹیرو ٹیری لینڈ سواد ادھو ہی عبد ہے جتو اپنی ماں بولنی دیں بیچے لوگ کی خدا دے کلاب اور وہاں ایٹی تھری زبانے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کتنے دعا کریں گے کتنے دعا کریں گے چندہ دوو یا نہ دوو دعا ضرور کریں آجیں دعا میں دعا لیا تھا پہ جب میں چندہ نے نہیں گیا میں کہا دعا لیے کتنے ہیں جو دعا کریں گے اس کام کے لیے دعا کے لیے کتنے ہیں سو تینکیو ویری مچ آپ سارے اپنے خاندانوں کے اندر اس کام کے لیے دعا کریں گوڈ بس یو خدا ہوند آپ کو برکت دے اور اپنی چہرے کے نور کو آپ پر چھوڑا کریں گا گوڈ بس یو موسیقی